بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہم مکعی کے سائلج پہ گوٹ فارمنگ کر سکتے ہیں بکریوں کو مکعی کا سائلج کھلا سکتے ہیں تو اس بارے ہمیں ضرور بتائیں کافی ورس اپ پہ میسجز آئے ہیں کہ بکری ایسا جانوار ہے آپ جو بھی اسے کھلائیں بکری بہ آسانی کھا جاتی ہے کوئی بھی آپ خوراک کھلائیں کوئی بھی چارہ کھلائیں بکری کی یہی تو خصوصیت ہے کہ بکری کو چارہ کھا لے گی کئی چارے ہوتے ہیں وہ گوٹ شپس کو بھی کھلا جاتے ہیں اور بڑے انیمالز کو بھی وہی چارے آپ کھلا سکتے ہیں اور کئی چارے ایسے ہوتے ہیں جو مقصوص ہوتے ہیں یا وہ بڑے جانواروں کے لیے ہوتے ہیں یا چھوٹے گوٹس اور شپس کے لیے ہوتے ہیں دوستو جوٹیو بھری پڑی ہے کہ مکعی کے سائلج پہ بکریوں پا لیں اور ٹینشن فری ہو جائیں تو ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے ہر کسی کا اپنا ایکسپیرینس ہے میں فرینڈز کم از کم اس سے اتفاق نہیں کرتا جو مکعی کا سائلج ہے دراصل یہ بڑے جانوار کی خوراک ہے بڑے جانوار کا چارہ ہے بکریوں مکعی کے سائلج پہ نہیں پالی جا سکتی ہاں مجبوری کے صورت میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مجبوری ہو اور کوئی چارہ نہ مل رہا ہو تو پھر آپ کھلا سکتے ہیں مجبوری تو پھر آخر مجبوری ہے وجہ کیا ہے کیوں نہیں آپ کھلا سکتے کیوں نہیں پال سکتے مکعی کے سائلج پہ اس میں اکثر فنگس لگا ہوتا ہے اکثر ان میں سے جو ہے وہ نئے دوست ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا وہ تو بس خونی سنائی باتوں پہ آ کے سائلج شروع کر دیتے ہیں جب فنگس والا سائلج وہ اپنی بکریوں کو کھلاتے ہیں تو اس کا جب وہ ری ایکٹ ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹس اس کے جب ظاہر ہوتے ہیں تو پھر یا تو خدا رخاصتہ جانوار ایکسپیر ہو جاتا ہے یا پھر جانوار کو پیٹ کے اتنے مسائل آتے ہیں موشن لگ جاتے ہیں جانوار جو ہے وہ فراغ عظم نہیں کر پاتا نمبر ٹو فرینڈز ہیں کہ یہ مکعی کا جو سائلج ہے اس کا پی ایچ لیویل بہت زیادہ ہے جب جانواروں کو آپ گوٹس کو خصوصاً شیفز کو کھلائیں گے تو اس کی وجہ سے میدے میں تضابیت بڑھے گی پھر آپ اس کے حضم کرنے کے لیے میٹھے سوڈا ڈالیں گے آلغہ عرض یہ مسائل آپ کے بڑھتے جائیں گے پھر جانوار کو موشن لگیں گے جانوار سٹرس میں آئے گا اس کی گروس رکھ جائے گی پریگنٹس گوٹس کو مکعی کا سائلج کھلانے سے ان کے اہوانے کے اور تھنوں کے کافی مسائل آتے ہیں ان میں گلٹیاں اور گلڑ بن جاتے ہیں کیونکہ اس میں واجبازی بہت زیادہ ہوتی ہے مکعی کے سائلج میں بارحال کئی دوست مجھ سے شاید اتفاق نہ کریں میں اپنا جو ہے وہ ایکسپیرنس اور اپنی رائے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آپ ازما کے دیکھ بھی سکتے ہیں کئی دوست پال بھی رہے ہیں اور میں نے بھی شروع میں یہی بات کیا ہے کہ اگر کوئی چارہ اور آپ کو نہ ملے تو پھر آپ مکعی کا سائلج کھلا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں کوشش کریں فرینڈز کہ مکعی کا سائلج جو ہے وہ بڑے جانورتہ کی محدود رکھیں اپنی گوڑز اور شیفز کو باقی چرہ جات پہ پالیں کافی چاہ رہے ہیں کچھ صرف سائلج تو نہیں ہے گندم کی توری لے لیں گندم کی توری بالکل سستہ چاہ رہا ہے اور پورا سال آپ کھلا سکتے ہیں ہماری کافی ویڈیوز پڑھی ہیں آج کل تو سیزن ہے ہارویسٹنگ ہو رہی ہے گندم کی توری بالکل مناسب ریٹ پہ مل رہی ہے پانچ سو چھ سو روپے مان مل رہی ہے تو آپ سٹاک کر لیں سال بھر کے لیے چھ ماہ کے لیے توری میں آپ گندم کا دلیہ ملائیں مکعی کا دلیہ ملائیں تھوڑی سی خال بنولہ ملائیں نمک ایڈ کریں چوکر ایڈ کریں اور آپ کے بہترین چارہ تیار ہے کوئی ٹینشن نہیں آپ کو کسی قسم کی نہ تو جانوار کھوموشن لگیں گے جانوار حضم بھی کر پائے گا اور بالکل بیمار ہونے کا زیرو چانس ہیں تو آپ خامخا مکعی کا سیلیج مہنگا بھی پڑے گا آپ کو اور اس میں جانوار بیماریاں لگنے کی چانس بھی کافی زیادہ ہیں میں نے اپنا ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تو خوش رہیے اپنا بہت خیار رکھئے اجازت دیجئے اللہ آپ کی